اسلام علیکم مردیو فینزر فیملی کیا حال ہے امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں بھی آج موسم بہت مزے کا تھا بارش ہو رہی تھی اور میں نے سوچا کہ چلنے جی تھوڑے سے فرائز بنائی جاتے ہیں تو میں نے آلو کی کٹنگ کی اور فرائز کو ریڈی کرنے کے لیے میں نے آلو کو چھے طریقے سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد میں نے اس کے پیش میں بیسن کو ایٹ کیا تھا میں نے بیسن والے فرائز بنائی تھے بیسن ایٹ کر کے میں نے اس کے پیش میں ایک چلی فیکس کا ڈ چلی فکرنا چلی فیکس کا پیش سکایا تھا میں نے اس کے پیش میں دھنیا کو ایٹ کیا تھا اور ایٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی کے میں نے اس کا مکستر بہت سکر کر دیا تھا اور اتنے مزے کی باہر بارش ہو رہی تھی بچے ٹویشن گئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا ان کے آنے سے پہلے پہلے میں ان کے لیے فرائز اور ان کے لیے چائے بنا کے رکھو تو مجھے سردی بہت زیادہ لگری تھی اس لئے میں نے فرائز کو اندر کمرے میں ہی پیائی کیا تھا۔ چولے کے اوپر جو ہیٹر ہوتا ہے میں نے اسٹی کے اوپر فرائز کوبھائی کیا تو یہ دیکھیں میرا ویٹر اوٹر kiتنا اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے چھولے کے اوپر آئل بڑھ والدیا تھا میرا گھرم ہوگیا اور آئل بڑھ او ہی ہوا میں نے اس کے نگیں فرائز جانا شروع کر دیا و combi شر اٹ ڈیسے پر کلپ بڑھا یہ سٹ آخر وکھاست کیا میں نے ساتھ ہی چھائے اوپر بڑھ دیا تھی میں نے چھولے پر چھائے رکھی اور شائع ہماری بننی شروع ہوگی یہ رات کا ٹائم تھا میں نے سارے برطن دھوئے ہاشر کا فیٹر بھی میں نے اچھے طریقے سے بوائل کر کے اور میں نے رکھ دیا تھا تاکہ چوہنا زب تک وہ پیے گا تب تک ٹیک ہو جائے گا اور یہ دیکھیں ان کے سکول کی میں نے تیاری شروع کر لی پھر میں نے ان کے یونکوارم کو میں نے اسطری کیا یہ ان کا وہ سپورٹسٹے ہوتا ہے تو میں نے سپورٹس کے کپڑے ان کی یونکوارم کو نکالا اور اسطری کیا پھر مجھے اگدم سے خیال آیا رکھیل کی تبیت بہت زیادہ فراب ہوئی تھی اس کو ٹرم پریچر تھا اس کو دیکھنے کے لئے میں گئی وہ سو رہی تھی پھر مجھے بھی شدید سردی لگنے لگ گئی تو میں نے پھر ہیٹر کون کیا تو شکر حداقہ کے گیس آ رہی تھی اور میں نے بنایا تھا شلجم تو مجھے شلجم بلکل بھی پسند نہیں تھی میں نے کھانا نہیں کہا تھا تو میرے حضبن صاحب میرے لئے سیور لینے چلے گی مجھے بتایا بغیر انہوں نے مجھے سپرائز دیا سیور دے کے اور میں بہت زیادہ ہوش ہوگی مائی فیورٹ سیور بہت زیادہ پسند ہے میں اور میرے بچے ہم لوگ بہت شوک سے سیور کو لائک کرتے ہیں جبکہ میرے حضبن اتنا زیادہ رائز کو لائک نہیں کرتے میں بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی اور یہ اتنی تیز بارش میں میرے لیے سیور لینے چلے گی بلکہ میں نے ان کو ڈانٹا بھی میں نے کہا اتنی تیز بارش میں جانے کی کیا ضرورت تھی لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ کھانا نہیں کھایا تھا تو اس لیے سیور لینے چلے گیا اس کے لیے میں ان کا بہت بہت شکریہ کرتی ہوں کہ وہ لے کے آئے میرے لیے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ رائتہ تھا اور سلات تھا اور بہت مسا آیا میرے دان میں بہت زیادہ پین ہوئی تھی اس کے لیے سے میں صحیح طرح سے کھانا نہیں کہا سکی تھی لیکن کچھ رائز میں نے کھا لیا تھا اور کچھ رائز میں نے فریش میں رکھ دیا تھے تو میں نے صبح گرم کر کے کھا لیا تھے یہ میرے دو کلپس ہیں میں نے دو کلپس ریدش لیا تھا چلیں جی یہاں پہ نا آپ کو حاشر چلیں جی نہیں آپی چلیں جی یہ اگلا کلپ سٹارٹ ہو گیا میں نے دالچا والاج بنائے تھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی بنانے کی تو روشنہ کہتی ہے ممہ دال چاول بنا لو میں نے دال چاول ریڈی کر لیا تھے دال میں نے ریڈی کر لیا دال کے لیے میں نے ترکے کو ریڈی کیا میں نے پیاس اور موٹی والی میریج اور لسن اس کو کٹ کے اچھے طریقے تھے میں نے اس کو آئل کے بیچ میں اٹھ کر لیا تھے تاکہ ہمارا ترکہ ریڈی ہو جائے تو دال میں نے ریڈی کر لی تھی میں نے آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر نہیں کی لیکن برحال میں نے دال ریڈی کر لی تھی اور دال کے ساتھ میں نے چاول بوائل کیے تھے تو یہ دیکھیں ہمارا ترکہ ہو گیا اور میں دال کے بیچ میں اس کو اٹھ کروں گی اس کے بعد میں نے پانی رکھ دیا تھا بوائل ہونے کے لیے اس کے بیچ میں میں نے نمک ڈال دیا تھا نمک دے کے میں نے اس کو تھوڑی در کے لیے دھکن دے دیا تھا دھکن دینے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے چاول جو ہیں وہ ہو چکے تھے اب میں نے اس کے ڈال کو دکھایا ریڈی ہوگی ڈال میری اور ہم نے اس کے پیچھ میں چاولوک کو ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ابھی اس میں چوتھی قصر تھی چاولوک میں تو اس لئے میں نے اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور ہونے دیا میں نے کہا پانچ منٹ تک یہ مزید اور پوائل ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے بابلز آنا شروع ہو گئے ہیں یہ دو کلپس ہیں میرے آج کے اور کل کا کلپ ہے اور میں نے یہ دونوں کلپ کرتے جو دیتا ہے آج کا بلوک آپ کو میرا کیسا لگا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کیجئے اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہاشر کا سونگ کیسا لگا چلیں جی میں آپ کو ڈی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ دل دال چاول رڈی کلی اور سعاد میں نے پیاس کو کٹا تھا اور میری ویڈیو کو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس کر کے مجھے بھی ضرور بتائیے گا نیکچ ویڈیو کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ